سرکار پر بہری ہو چکی ہے ہم سے اجازت لیتی جنتہ سے آنون ملانے سے پہلے سرکار ہماری آواز سنے گی نہیں ہم لوگ یہاں سے ہلیں گے نہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سمس میڈیا اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ساد مزہر اور آج میں بات کرنے والا ہوں ممبئی کے اس شاہین باقی جہاں پر کافی تعداد میں خواتین جمع ہیں اور میرا وہاں جانا ہوا میں نے ان سے سوالات کیے جن کا انہوں نے بہت اچھی طریقے سے جواب دیا اور ان کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر مجھے ایک شہر یاد آتا ہے کہ چراغ امن کی لو پر شباب آئے گا ستم گروہ پر یقیناً عذاب آئے گا اور قدم نہ پیچھے ہٹانا اے ممبئی کی شاہینو تمہارے دم سے ایک نیا انقلاب آئے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایم ایس ویڈیا کو سبسکرائب کر کے بازو کے بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں سوگی سے پہلا آپ کا نام جانے سے بھی میرا نام افروز ہے تو ہمارے صاحب ہے جو ہے افروز ہے اور میں یہاں پہ جیسا ہے آپ کو معلوم ہوا کہ ممبئی کے شاہینباگ یعنی کے ناک بڑا مدنپورا کے راستے میں جو لگتا ہے وہاں پر ہے اور یہاں کتنے دنوں سے یہاں پروٹیس چلے آج سولہ دنوں میں ستہ بتایا گیا جیسے کہ 26 جنوری کے دن سے جو پروٹیس لگاتار چالو ہے اور آج تیرہ تاریخ ہے تو اس کو لے کے اٹھرہ انیس دن لگ بگ ہو رہے ہیں جی تو جو اٹھرہ انیس دن ہوگا اتنے دنوں سے کافی لوگ جو ہے روڈ پہ ہیں اپنا کام کار چھوڑ کے ہیں تو اس سے کیا مطلب سرکار تک آواز آپ لوگ کی پہنچی یا سرکار کی طرف سے کچھ آپ کو ریسپونس آیا ہے سرکار پہ بہری ہو چکی ہے اس کے کاروں میں ہماری آواز پہنچ نہیں رہی ہے لیکن انشاءاللہ پہنچے گی ہم لوگ اسی لئے یہاں پر بیٹھے اور جب تک سرکار ہماری آواز سنے گی نہیں ہم لوگ یہاں سے ہلیں گے نہیں تو آپ لوگ کی مانگ کیا ہے جس طرح سے پرائیم منسٹر کا تو ایک لکھت روپ میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے کہ ہم نرسی ابھی لاغو نہیں کریں گے لیکن نپی آر جو ہے جس کے لئے انہوں نے فنڈ بھی دے دیا ہے اور ایک اپہل سے تو وہ شروع بھی ہونے جا رہا ہے تو آپ کس کے مخالفت کرے ہیں نرسی یا جو نپی آر کے لئے فنڈ بھی دیا جا چکا ہوں ہم لوگ جو سرکار نے ابھی جو تینوں کانون لاغو کیا ہے نرسی، نپی آر سی تینوں کانون کے ویروض میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نیچے لگا کہ ایک کانون میں واپس لے لے رہا ہوں دو کانون میں تم لوگوں کے اوپر تھوپوں گا ہم لوگوں کو اس کانون کے ابھی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اتنے سال سے ہمارا دیش آزادی سے اور بہت آمن سے اچھے سے چل رہا ہے ابھی کیا ضرورت پڑی ہے یہ سرکار کو یہ کانون لاغو کرنے کی ہم لوگوں کو جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ CAA جو لائے جا رہا ہے اس سے کسی کی ناغرکتہ چھلی نہیں جاری ہے بلکہ ناغرکتہ دی جاری ہے ٹینشن لینے کی تو ان لوگ کو ٹینشن لینے کی بات ہے جو گھس پیٹیا ہے تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ناغرکتہ دی جاری ہے کن لوگوں کو ناغرکتہ دی جاری ہے جو پاکستان سے بنگلہ دیشتے افغانستان سے ہندو آئیں گے ان کو ناغرکتہ دی جاری ہے جو آسام میں بھی ہمارے مسلمانوں کو نکالا ہے ان کو ناغرکتہ نہیں دی جاری آساب میں بھی جن ہندووں کو نکالا گیا ہے ان کو ناغرکتہ دینے کے لئے تو ہماری سرکار راضی ہے لیکن مسلمانوں کو ناغرکتہ دینے کے لئے نہیں راضی ہے کیوں نہیں راضی ہے کیا ہم مسلمان اس دیش کے واسی نہیں ہیں ہمارے باپ دیدہ اس دیش میں پیدا ہوئے ہیں آزادی کی لڑائی میں انہوں نے برابر کا اپنا بھی کیے آزادی کی لڑائی میں وہ لوگ بھی برابر کے حق دار ہیں پھر ہم لوگوں کو کیوں اتنا پچھاڑا جا رہا ہے ہم لوگوں کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے ہم لوگ بھی ساتھ میں یہ جیسے ہم ہندو مسلم سیکھ ہسائی ہم سب یہاں پہ بھائی بھائی ہے سب مل جل کر ہم لوگ خوشی سے رہنا چاہتے لیکن ابھی جو نئی سرکار آئی ہے یہ پتہ نہیں کیا جنٹا لے کر آئی ہے یہ دیش کو باٹنا چاہ رہی ہے یہ دیش کو بیچنا چاہ رہی ہے آدھا تو بیچ چکی ہے اور آدھا جو بچا کچھ ہے وہ بھی شاید بیچ دیں گی اگر ہم لوگ ابھی یہاں سے اٹھ گئے تو ہم لوگ اسی لئے یہاں سے نہیں اٹھ رہے کیونکہ ہم اپنے دیش سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم اس کو بکنے نہیں دینا چاہتے ہیں اور کسی کا گلام نہیں بننے دینا چاہتے ہیں تو جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم 26 جنوری سے لے کر آج تک آج 13 فروری ہو گئی ہے اور یہ کل 18 سے 19 دن ہو رہا ہے تو یہ مسلسل اپنے اتجار کو جاری رکھا ہے اور یہ بتانا چاہ رہے کہ جب تک سرکار جو ہے تینوں بل کی مخالفت کرتے ہیں جب تک یہ تینوں بل واپس نہیں لیتے ہیں ہم یہاں سے اٹھنے والے نہیں ہیں تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار جو ہے دوسرے جو مدے ہیں ان کو کیوں نہیں اٹھا رہی ہے اور یہ جو ہے اسے ہمارے دش اتنا پیچھے چلا گیا ہمارے دش میں بہنگائی بڑھ گئی ہے بے روز گاری بڑھ گئی ہے ہمارے بچوں کی پڑھائی لکھائی سب ایسے ہی پڑھے رہے گئے ان کے باس نوکری نہیں سرکار وہ سب نہیں سوچ رہی ہے سرکار یہ سوچ رہی ہے پاکستان کے ہندووں کا برا حال ہو رہا ہے افغازستان کے ہندووں کا برا حال ہو رہا ہے ہمارے دیش میں کام میں بہت ہے پہلے ان کا دیکھو بعد میں ان لوگ کے بارے میں سوچیں گے تو یہ تو بات خود سمجھ میں آنے والی بھی ہے خود کے گھر میں روٹی نہیں ہے اور وہ دوسروں کی روٹی سیکھنے چلا ہے اس طرح کے ان کا کہنا ہے اور یہ بات کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہوتی ہے کہ خود کے ملک کے حالہ ٹھیک نہیں ہونے کے باوجود دوسرے ملک کے لوگوں کو کانون دیے جانے کی بات کریے جبکہ میں نے دوسری جگہ بھی وہاں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 1955 میں جو ایکٹ بنا تھا اس کے بھی یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں بلکہ اس وقت بنانے ایکٹ بنانے کے ٹائم جو ہے پڑے لکھے جانے مانے شخصیات ڈاکٹر بھیم راوم بیٹکر جیسے لوگ جو موجود تھے تو کیا یہ ان سے زیادہ پڑے لکھے ہوگے کہ ان کے بھی کانون میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اس طریقے کی بات یہاں پر معلوم ہوئی ہے اور جس طریقے سے شاہین باغ میں بھی مسلسل وہاں پچاسوں دن سے اوپر ہو رہا ہے وہاں پر جو اتجاج ہو رہا ہے اسی طرح پر اسی طریقے کو انہوں نے بھی اپنایا ہے یہاں کے ممبئی کے شاہین باغ میں جہاں میں آج موجود تھا اور یہاں میں نے کافی لوگے سے الحمدللہ بات چیت کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو ہے تینوں بل کی بلکل مخالفت کرتے ہیں سیرے سے اور بلکل مکمل طریقے سے بائی کارٹ کر رہے ہیں لکھ کر رہے ہیں بس فیلحان تو بھروسہ ہی نہیں ہے بلکل فیلحان تو بھروسہ ہی نہیں ہے تو ابھی کچھ ٹائم پہلے جو ہے پارلیمنٹ سے گورنمنٹ کی طرف سے لکھت رکھ میں آیا تھا کہ ہم نرسی ابھی نافذ نہیں کر رہے ہیں لیکن خالہ اس سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ این پی آر جو جنگنہ جس کو بولتے ہیں جو ہر دس سال میں ہوا کرتا ہے تو اس کے لئے جو حکومت نے پیسہ بھی دے دی ہے فنڈ دے چکی ہے اور این پی آر جو ایک اپرین سے لاغو کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم سے اجازت لی تھی جنتہ سے اس نے تائنون بنانے سے پہلے تو وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ این آر سی تو یہ لوگ ابھی منع کر رہے ہیں لیکن این پی آر جو ہے جس کے بارے میں انہوں نے فنڈ جمع کر رہے ہیں اس کو بھی پہلے ختم کرنے تینوں خطرناک ہیں یہ خطرناک سازی شاہی ہے یہ ہے کہ پوری جنتہ کے خلاف سازی شاہی ہے سیف ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہر مذہب کا پوری جنتہ کا مسئلہ ہے ہم ہماری جنتہ کی سال میں حکومت اس کو نہیں پوچھتی ہے لیکن وہ ہے نا تین ممالک کی جنتہ کا بڑا ہر کس کو خیال آ رہا ہے یہ کیسا کیسی نا انصافی ہے بولو وہی جیسا کہ پیچھے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ خود کے ملک کے حالہ ٹھیک نہیں ہوئے اور دوسرے ملک کے حالہ ٹھیک کرنے کی بات کریے یہاں کے لوگ جو ہے قانون اپنے آپ کچھ شہری بتانے کے لیے جو لائنوں میں لگے رہے اپنے ڈوکیمنٹس بتایا اور جو آپ دوسرے ملک کے لوگوں کو ڈائریک ناگرکتہ دے رہے یہ بات تو سالہ سالگلہ دکھ رہی ہے نزل آ رہی ہے آپ تو کچھ سوچنے کی مجاہد نہیں ہے حکومت کی نیت پہ ہم کو بالکل کرتا ہی وروسہ نہیں ہے یہ آج کچھ بولتی ہے کل کچھ بولتی ہے پھر کیسے اس پہ وروسہ کریں اس حکومت پہ بتائیے آپ جس طرح سے آج کچھ اور بول رہے ہیں آج کا غصہ نہیں ہے یہ یہ سات سال کا غصہ آج اوبل کے اوپر آیا ہے یہ سات سال میں حکومت نے جو کچھ کیا ہے ہم لوگ سبر کرتے رہے ہیں آج آدھا انڈیا بیچ چکی ہے آدھا انڈیا دوبارہ بیچنے کی چکر میں تو ہم لوگوں کے پھر کیا حیثیت رہے گی بتائیے ہمارے بچوں اور سب سے بڑی چیز جو ملک اور قوم کا مستقبل ہوتے ہیں نوجوان تب کا جو یہ کاللیج میں یونیورسٹیوں میں اسکولوں میں جو پڑھ رہے ہیں ان کا مستقبل ہم لوگ کیسے اپنے بچوں کا مستقبل ان کے حوالے کریں بتائیے آپ کل ان کے ساتھ پتہ دیں کیا ہو کل آنے والی رسلوں کا مستقبل کیا ہوگا آپ سوچیے اس بات سوچتے ہیں ہم لوگ ایسے وقت میں یہاں پہ زندہ ہے جب یہاں یہ ملک میں تاریکی چھائی ہوئی ہے ہمارے بچے کیا کریں گے جو بچے آگئے دنیا میں جو آنے والے ان کا کیا ہوگا ہم کو کب انصاف ملے گا ہم اسی لئے یہاں پہ اپنا چین سکون آراب سب کچھ قربان کر دیئے ہم کو نہ رات کی تاریکی نظر آتی ہے نہ دن میں سورج کی تپیش نظر آتی ہے ہم لوگ کتنی جسمانی تکلیموں تو دوچارے ہو اس کی بلکل پروار نہیں کرتے بس یہاں کہ ہم کو بیٹھنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ آپ لوگ کی محنت کو رائے گا نہیں کرے گا ضرور محنت رہے گا اللہ کے تربار میں نے دیر ہے دیر نہیں ہے وہ اوپر جو سب سے بڑی سپریم کورٹ ہے وہ ہمارے ہی حق میں فیصلہ کرے گی بس ہم سب کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیک مقصد کی تکمیل میں ہماری مدد کرے بس اب دیکھ سکتے کہ کتنی ساری محیلہ ہیں کتنی ساری عورتیں جو ہیں کافی تعداد میں یا جمع ہیں اور ان کی تعداد جو ہمیشہ بڑھتے جاری ہیں اور شام کو بھی زیادہ لوگ آتے ہیں اور انہوں نے انہوں نے نہ اپنے سر کے چھتوں کو دیکھا اور نہ دھوک کی تفش کو دیکھا اور نہ رات کے اندھیری تاریخی کو دیکھا بلکہ انہوں نے جو ہے چوبیسو گھنٹہ یہاں پر جو ہے جمع ہو کر اس کالے کانون کے خلاف جو ہے جمع ہوئے ہیں تو سرکار سے ان لوگوں کی یہی مانگ ہے کہ جو تینوں کالے کانون آئے ہیں اس کی ہم جو ہے پرزور مضمت کرتے ہیں اور اس کالے کانون کے خلاف جو ہے ہم بلکل اس کانون کو پسند نہیں کرتے ہیں اور اس کے بلکل ویروض میں ہیں اس کو جو ہے ہم بلکل accept نہیں کرتے ہیں کوئی بھی روپ سے ہم اس کالے کانون کو accept نہیں کرتے ہیں آپ جو ہے ناغرکتہ دینے کی بات کرتے ہیں دوسرے ممالک کو بنگلہ دیش کے لوگوں کو اور افغانستان کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو جبکہ یہاں کے لوگ جو ہے جو یہاں کے رہشواسی جو یہاں کی شہریت ہے ان کو جو ہے بلکل نہیں دے رہا ہے بلکہ ان سے پروف مانگ رہا ہے ایسا کہ آپ دیکھ سکتے کہ میں یہاں ممبئی کے شاہمباد میں آ چکا ہوں اور یہاں پہ بھی کافی دنوں سے پروٹیس چل رہا ہے اور سر آپ کا نام ملند بھوار ملند بھوار جو ہمارے ساتھ موجود ہے تو سر سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کتی دنوں سے پروٹیس چل رہا ہے چھبیس جنواری سے چل رہا ہے چھبیس جنواری سے اور آج تیرہ فیبرواری ہنے کہ کل اٹھ ٹوٹل اٹھرہ انیس دن ہو رہا ہے انیس دن ہو رہا ہے ٹوٹل تو کیا اب تک سرکار تک آواز پہنچی نہیں پہنچی ہے کیا میرا رول یہاں الگ ہے میں یہاں لوگوں کو کانون سمجھاتا ہوں سوویدان سمجھاتا ہوں اور جنو کانون بنیا 2019 سی اے جو آیا ہے اس کی باتیں رکھتا ہوں تو باقی مجھے پتا نہیں پروٹیسٹ کے بارے میں تو سر آپ یہاں پہ سی اے کانون کے وضاحت کر رہے آپ اس کو سمجھا رہے مالی تو مطلب کس حسابتے سمجھا رہے کہ سی اے جو سرکار لا رہی ہے اس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے یا پھر اس کے تھرو جو ہے کسی ذات کو لے کے کسی مذہب کو لے کے ان کا بائی کارٹ کیا جا رہا ہے کیا نہیں سی اے 2019 جو سمجھنے والی بات ہے کسی دھرم کو بائی کارٹ کرنے کسی دھرم کو لانے کے لیے نہیں ہیں یہ دو بات ہے آر سے جو سنگٹن ہے اس کی کتنی اور کرنے ہیں فرق ہے یہ بول رہے ٹی وی پہ یہ کانون تمام ان تین دیش کے اسلامی دیش کے تین دیش جو ہے افغانستان باغلیت پاکستان یہاں کے چھے دھرم کے لوگ جنہیں بہت دھرم ظلم اور دارم گروپ ان کو ناغریک بنانا ہمارا کہنا یہ گیر گن گس پیٹ گس پیٹ ہوتا ہے اس کو ناغریک بنانا ضرورت نہیں اس میں چل رہے اور گس پیٹ کو ناغریک دینا چاہ رہے یہ غلط ہے مطلب وہی ہو گیا کہ جو یہاں دیش میں پہلے سے رہ رہے ہے اس کو کاغذات دکھانے پڑھ رہے جو باہر سے آرہ تو ان کو کاغذات کے بیس پہ رہش واسی قرار دیا جا رہے ان کو دیکھیں صرف وہیسا قرار نہیں کیا دیکھو ان کو جو ناغریک بنانے کی پروسس ہے اگر کانون این بیکٹی یہاں پہ بنانے جب کی گئر کان گسپیٹر کو جب سے گسے اب کب سے گسے پتہ نہیں کچھ بھی کھیں گے پندرہ سال پہلے گسے بیس سال پہلے گسے یہ بات اس کے خلاف ہم لوگ کر رہے گئر کان گسپیٹر کو بات ہی نہیں ہوتی ناغریک ناغریک سے بات کیجئے ہم لوگ کیا مانگ بیروزگاری بڑھ گئی مہنگ چرم سیما پہ اس کے لئے کان کیونے بنا رہے ہیں انیمپلومنٹ کے لئے انیرسی اس کی بناو ناغریک بیروزگاری ایجوکیشن کی بات آپ کر کیا رہے ہو اور کس لئے اگر آپ دیکھئے یہ جو اگر بنایا ناغ ایک افوہ فیلائی جا رہی ہے کہ دیکھو گے آپ ایک ہے ایلیگل مائگرینٹ کے لئے کس ویسے آج تک دیش میں کوئی کانون اللہ کے لئے بنانے چوڑوں کے لئے کیا کانون صحیح بار کانون تو ہمارے لئے ہونا چاہے نا یہاں کی جو رہتے اور ہمارے تمام سمجھے ہے ہماری سر یہ تو ابھی جو عوام لوگ جہاں تک پڑھتے کم ہیں تو لوگوں کے دیماغ میں یہ بات ڈالی جا رہے جان بوچھ کر کہ ہندو کو لے رہے اور مسلم کو الگ کر رہے تو لوگوں میں خوف ہے کہ مسلم الگ کیوں مسلم بھی ہونا چاہیے یہ ٹی وی پر جو بھکلا رہے نا یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو میں لوگ کو سمجھا رہا ہوں مسلم نہیں یہ تو اچھی بات سے ہندو کو لے رہے آپ تو سرلانگا ہندو کیوں نہیں لے رہے آفگانستان سے آئے ہو بہت کو لے رہے چین سے بہت 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 آرہ انکہ کیوں نہیں لے رہے اپنے بمبائی میں تو نیپالے کا پورا منصوری سیڈیز انکہ کیا ہوگا وہ ہوگئی بات شرنارتی کوئی جو مسلم ہی نہیں موسلم کو سائیڈ کر رہے موسلم سائیڈ کر رہے کیوں سائیڈ کر رہے اب لوگ بول رہے اچھا مسلم کو نیلیر لے رہے گھر کانون مسلم میں گھسپیٹی ہے نیلیر اچھا ہے گھر کانون گھسپیٹی کے لئے کانون کیوں ان سے وہی برتا ہونا چاہے جو گھر کانون گھسپیٹی ہوتا ہے اس کا ہم سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم ناغریک ہیں اور ناغریک کے لئے کانون بنا اس کے لئے کانون بنایا اور یہ بات آپ بھی آپ ٹی وی کے جل سبجے بتائیے یہ جو ایک بنایا ایک شرنارٹیو کے لئے نہیں بلکل ایک شبد نہیں شرنارٹیو ایک شبد نہیں دھاروی گروپ لوگوں کا ایک شبد اس میں نہیں اس میں صرف مائیگرنٹ ہے اور مہربان بھی کر رہے آم بیوکتی کو 12 سال رکھ رہے چھے سال میں دے رہے کیس کچھ بن رہے اس پہ کیس کھاریج کر رہے آم بیوکتی کو آنے والا دن سے ملے گا ان کو جب سے غصے تب سے ملے گا کیا بات ہو مطلب کہ آپ ابھی فیلحال ان کو لے تو سامجھ رہے کہ شین اعرель ویلحال صاحب لے ہے ان او اMER ا ڈا اس کیا لیا ہے اس سیلسنشپ ایکت 1955 میں اس ایکت کا دوسرا ہی جو پیرا ہے نا اللہ علیہ وسلم میں بات کر رہا ہے اور انہوں نے بھی یہ بدلاؤ لیا ہے اس کو ہی خارج کر رہا ہے جبکہ ایکت جو بنایا ہے ایکت ساویدان کے مطابق بنایا ہے تمام اشار لوگ تھے وہاں پہ 300 کے لوگ تھے ساویدان سوا میں ڈاکٹر باوا سام امید کر برافٹنگ کمیٹی کی چیر میں تے جس سے ساویدان بنا ایکت بنایا ہے اور اس کو پکڑ کے یہ ایکت بنایا ہے اور یہ ایکت کو خارج کرنا ہے یہ دو بدماشت یہ ان سے ہشار ہوگئے کیا ہشار تو بتاو نا کیسے ہشار ہوگئے آپ انہوں نے کیوں بات کر رہے ہیں جب یہ کانون بنایا ہے لیگل لوگ کے لئے کانون بنایا ہے ناغریکتہ لیگل لوگوں کیسے بھی جاننا چاہیے آپ نے کیا کر دیا سب ووٹ بیس پولٹکس ہے ان کو کیا دے ہو چھے سال ہوگئے کچھ کر نہیں پارے جو وائدیکیتے ہیں سب سے صحیح ہوگے وقت کریں تو کیا کریں ہم تو اوٹ دینے والے نہیں ایلرلللللللللہ اینرسی میں چودہ لاکھ ہندو چودہ لاکھ ہندو بھی لے بنایا ہے اور پانچلاکھ مسلم پائے گے پانچلاکھ پر پانچلاکھ آپ اس پین سنٹر پہجھوگے اور چودہ لاکھ پر ناغریکتہ دوگے تو چودہ لاکھ تو رہے آپ کی ایک تک تو رہے آپ کی اگر پر آپ سے رہے ہیں ہمارا کہنا ہے اگر ہمارے محلے میں کوئی چور آتا ہے ہم نے یہ بولیں گے ہندو ہے تو گھر میں بیٹھ مسلم ہے تو اس پر ایکشن لیا جائے گا تو یہ جو بدلاؤ لایا ہے نا یہ بدلاؤ سویدان سے کھلوار کرنا ہے اس کے خلاف نہیں ٹھیک ہے تو جیسا انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو 1995 میں تو انہوں نے جو بھی نیا بدلاؤ لایا ہے اس کے ثورت جو بلکل جو 1955 میں بنا تھا اس کے بلکل مخالف ہے تو یہ تو ان سے زیادہ پڑے لکھے ہیں جانی اس وقت میں جو ہے بابا صاحب بابا صاحب امبیٹ کر جیسے پڑے لکھے جو سمویدان میں تھے جنہوں نے اچھے اس پہ تجربے سے اپنے تجربے سے اور کافی کوشش کرنے کے بعد دونوں نے سمویدان بنایا تھا اس میں یہ لوگ بدلاؤ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی مانگ بھی یہی کہ ہم اس بدلاؤ کو بلکل جو ہے بلکل ایکسپ نہیں کرتے اور سرے سے اس کا رد کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی